السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آج ہم آپ حضرات کے سامنے کرونا ویرس اور مرام دون کے مطالح آپ حضرات کے سامنے رشب دار کریں گے حضرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا ویرس حیلا ہوا ہے اور پورے ملک میں اور جہاں کئی ممالک میں کرونا ویرس بیماری کی وجہ سے لابدان ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کرمایا کہ جب کوئی وبا یا بیماری آ جائے تو تم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں مقید کر لو اور یہ تم اپنے آپ کا گھروں میں مقید ہو جانا اپنے اپنے گھروں میں روحے رہنا کہ یقینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے جانب سے ایک فضل ہے ایک عطا ہے تاکہ تم اپنے جانوں کی افاظت کر سکے اور اس بیماری اس وبا سے تم اپنے آپ کو اس سے افاظت کر سکے اور یہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں مقید کر لینا اپنے اپنے گھروں میں رکے رہنا اور صبر و تحمل کا معاملہ کرنا یقینا اس کی اس کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی نزدیک تم کو عطا کر دیا جائے گا ادید آنے ملت یہ رہا کرونا ویرس کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسے ہی کرونا ویرس پھیلا ہے تو اس وقت سے بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئے اپنے چہرے کو دھوئے اپنے پیروں کو دھوئے اپنے لباس کو ساپ و سترہ رکھے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے اور یہ بتایا جائے کہ تین تین مردبہ اپنے ہاتھوں کو چہروں کو اپنے جسم کو ساپ و شفاف رکھائے جائے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اوزو کرتا ہے تو اس کو تمام ظاہری و باطلی تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ساپ و شفاف رکھتا ہے تمام بیماریوں سے افادتیں رکھتا ہے تو یقینا جو بندہ پنج وقت نمازوں کے لیے اوزو کرتا ہے ایمان اور بھی زدان کہتا ہے کہ بندہ جو بندہ پنج وقت نماز کے لیے پنج وقت میں اوزو کرتا ہے اور اوزو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام بیماریوں سے تحفظ عطا فرما دیتا ہے وہ اللہ کی افادت میں ہوتا ہے اب آئیے عدیدان ملت ہم لاؤڈون میں ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں اپنے اپنے مکانوں میں ہیں اپنے اپنے خیامگاہ پر رکے ہوئے ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ بندہ ایمومن اب اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں وقت گزاری کے لیے وقت کو گدارنے کے لیے ہم لاؤو اور خضول کاموں میں بھی بات دفعہ لگے ہوئے ہیں کہ وقت کیسا چلا جائے وقت کیسا گزر جائے لیکن ملت اسلامیہ ہم اپنے گھروں میں جو وہ گھر جو ہم دل سے چاہ کر اپنی محنت سے اپنی مقض مشقص سے اپنا دھن و دولت صرف کر کے اپنا مال و مطا لگا کر ہم اپنا گھر عظیم و شان عالی شان بنائے ہوئے ہیں جس میں ہم نے چھمر لگایا جس میں ہم نے اچھا سے اچھا پیوپی کروایا جس میں اچھا سے اچھا عالی شان ہم نے مکان بنایا مکان بنایا اور بنا کر ہم بنائیں اور اس میں کچھ دن ہم رکے ہوئے ہیں تو ہمارا دل بے چائر وہ بے قرار ہے بے بس ہے کہ ہم کب باہر نکل جائے کم اپنی دوست احباب سے مل جائے ہم وہ مکان جس میں ہم دھن و دولت لگا کر سجایا ہے سمارا ہے سیچا ہے اچھا سے اچھا مکان بنایا ہے لیکن چند دن اس میں رکے رہے تو ہمارا من ہمارا دل اس میں سکون و راحت نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کب باہر نکل جائے اور باہر جا کر جس گھر میں دھن و دولت اور پیسہ لگا کر مکان لگایا ہے اس میں دن نہیں لگ رہا ہے تو اس مکان کے لئے ہماری کیا تیاری ہے قرآن نے بیان فرمایا ماتخد دمالی غدن آنے والے دن کے لئے تمہارے لئے کیا تیاری ہے اس گھر کے لئے ہمارے لئے کیا تیاری ہے جس کو جو وہ گھر جو اس کو قبر کہا گیا ہے وہ ہمیرا ہمیشہ کا گھر فونسہ ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا فانی سے چلا جانے کے بعد اس وابادر وفعات مرنے کے بعد جو ہمیشہ رہنا ہے وہ دوگرز زمین کا تکڑا ہے وہ دوگرز زمین کا تکڑے کے لئے اس قبر کے لئے ہمارے لئے کیا تیاری ہے جس میں ہم ہمیشہ رہنا ہے اس کے لئے ہماری کیا تیاری ہے عدیدان گرامی لاؤڈون میں ہماں گھر میں بٹے گھرند میں دل نہیں لگ رہا ہے چند دن گدر گئے ایک مینا قریب ہونے کو آیا دل نہیں لگ رہا ہے دل بیچن وہ بطرہ بے قرار ہے جس گھر میں تن سے من سے دل لگا کر بنایا تھا os گھر میں ایک مہینہ رہ نہیں سک رہے ہیں باہر جانے کے لئے دل تڑپ رہا ہے تو اس گھر میں اس گھر کے لئے ہماری کیا تیاری ہے جس گھر میں ہم ہمیشہ رہنے ہے بالے بھئی خبر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے جس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو عدیدانِ بللتِ اسلامیان ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھر کی تیاری کریں تو اب کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے دوسرے حضور و لغوں معاملات میں مصروف ہیں کوئی لڑوک کھن کر وقت گزار رہا ہے کوئی تیارہ کر کے وقت گزار رہا ہے کوئی اور حضور کامل کر کے وقت گزار رہا ہے اس کے علاوہ اس کے بجائے ہم اپنے آخرت کے لیے بھی اور کچھ چیزیں تیار کریں قرآن کریں ذکر آسکار کریں استغفار پڑھیں تذبیع و تحلیل بیان کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ کو یاد کریں اور یہی نہیں بلکہ ساتھ یہ ساتھ میں اپنے اہل و ایال کا جائزہ لے کہ اپنی اولاد قرآن کریم کہاں تک پڑھتی ہوئی ہے اپنی اولاد کے اصلاح کریں دینی معاملات کی اصلاح کریں دینی معاملات کی اصلاح کریں اللہ اور اس کے رسول کے پیغان کی وہ اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں ہیں اس کی امت کا جائزہ لے کہ گھر میں کیا معامل ہو رہا ہے دینی کیا معامل ہے دینی کیا مزاج ہے اس کا جائزہ لے اور اپنے اولاد کو دینی ترقیب دلائیں اور کسرس سے دورد فاق پڑھے اور کس کرونا بیماری کیلئے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں خالق کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کریں یقیناً کوئی جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ آجیز ہو کر دعائیں کرتا ہے توبہ و استقعہ ہو کر دعائیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معامل فرما کر یقیناً اپنا ندر و قرم اپنا فضل اور اس کی عطا فرما دیتا ہے تو عدیدان ملت ہمارا یہی پیغام ہے ہمارا یہی میسیج ہے کہ ہمیں قاموش بیٹھے نہ رہیں بلکہ قرآن کریم کی تلابت کریں اور ذکر اذکار کریں تذبی و تحیل کریں درود شریف کا برد کریں درود شریف پڑھتے رہیں تو یخیراً اللہ تعالیٰ ہمارے نام آمال میں یہاں عطا فرما دے گا بس انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہی اب رمضان شریف میں بھی تشریف لانے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو تیاری کریں سوارے گناہوں توبہ و استغفار کریں اور اگر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کلام پاک کی تلابت بھی نہیں آ رہی ہے تو چلو ایک کونے میں بیٹھ جائیں تذبیل شریف کا ذکر کرنا تذبیل شریف کا برد کرنا شروع کر دیں سورہ اخیلاص کی تلابیل برد کرنا شروع کر دیں یخیراً ہمارے نام آمال میں نیکیوں کا امبار لگ جائے گا بس اللہ سوالو تعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں عمن و شانتی ہے ساتھ بساد تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں احفاظتیں اطاف فرمائے اس بیماریوں سے نجات اعطاف فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَلِقِهِ وَعَلِهِ وَاسْفَدْ يَجْمَائِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ